اسلام علیکم دوستو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع دوستو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ اس گائے کو ڈاکٹر بیج رکھنے والے ہیں تاکہ یہ اپنی نسل آگے بڑھا سکے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب اس کا گوبر باہر نکار رہے ہیں جس جگہ انہوں نے اس گائے کو بیج رکھنا ہے اس کی صفائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت گائے بہت ڈری ہوئی ہے اسی لیے یہ کسان کا ممڈا چینل میں خوش آمدیب دوستو جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ مویشیوں کے ڈاکٹر اسے بیج رکھیں گے تاکہ یہ اپنی نسل آگے بڑھا سکے آئیے آپ کو آگے دکھاتے ہیں آئیے آپ دیکھتے ہیں دیو نا کیڑا بیر آفدے پہو نہیں دس سو پھرما دے کھے ہوں لانا تم میری ویڈی کے پرنے رپی رہے ہیں نہیں لی بیج نہ رپنا اڈیٹنگ کار لانگے آپاں یہ کوئی گال ہے یہ اکٹیلیہ رہ بیج رکھیں سنجی سور پیدا سائیوال سائیوال دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور اس وقت بہت ڈر چکا ہے اور یہ ڈرہ ہوا ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ڈرہ ہوا ہے کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب اسے بیج رکھنا ہوتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے گائے کو آپ ابھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا گوبر صاف کر چکے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے آت میں ایک سلاک نظر آ رہی ہوگی آپ کو لمبی سی اس کی استعمال سے ڈاکٹر اسے بیج رکھے گا اسے بیج رکھ رہا ہے ساہیوال نسل کا اس میں سے جو نرمادی پیدا ہوگا وہ ساہیوال نسل کا ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نیچے سے سلاک اس کے اندر لے جا رہے ہیں کیونکہ اسی کی ذریعے ہی بیج اندر ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی بچہ دانی تک پہنچے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے بیج رکھ دیا ہے اور ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انہیں کیسا لگا یہ کام کرتے ہوئے دوستو جہاں پڑے مویشیوں کے ڈاکٹر اور انہوں نے گائے کو ساہیوال نسل کا بیج رکھا ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بہت شرماتے اور ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ویڈیو نہیں بنواؤں گا اس وقت کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی